ہیلو جی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں؟ آج میں دو دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی ہوں اور بہت ٹیسٹی ہونے والی ہے ویڈیو آج ہم بنائیں گے چوکریٹ کپککس جو بہت سوفٹ بنتے ہیں بہت سپونجی بنتے ہیں تو ریسے پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں ریسے پہ کی طرف سپیشل بات یہ ہے کہ یہ ریسے پی جونچے صرف ایک انڈے سے تیار ہوگی اور بہت سپونجی کیک بنیں گے ماشاءاللہ تو آپ لوگوں نے ایک انڈا لے لینا ہے میڈیم سائز کا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اگر فریج میں انڈا پڑا ہوئے تو آپ لوگوں نے وہ باہر نکال کے پہلے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹا تاکہ وہ روم ٹیمپریچر پہ آجائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے تو ایک انڈے کو ہم لوگوں نے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ بالکل کیمی فارم میں آ جائے اگر ہم انڈے کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کیمی فارم میں بلینڈ کرتے ہیں تو اسی سے جو ہمارا کییک ہے بہت سپونجی بنتا ہے دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے ایک انڈے کو بلینڈ کر لیا اب اس کے اندر ہم لوگوں نے ہاف کپ پی سی ہوئی چینلی ایڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے سٹیپ کر کے ایڈ کرنی ہے ساری ایک دفعہ ہی نہیں ایڈ کر دی نہیں اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے پھر اس کو بیٹ کرتے جانا ہے فلفی سا کرتے جانا ہے اس کا ٹیکسر جو انس ہے وہ ہم لوگوں نے کریمی سا لیکیان ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے بچوں کو بنا کے کھلائیے مہمانوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بہت ٹیسٹی چھوٹے چھوٹے سے کپکک بنتے ہیں اور اتنے مزے کے لگتے ہیں کھانے میں بہت ٹیسٹی ماشاءاللہ اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پہ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل لائکنگ کا بٹن ضرور پیس کیجئے تاکہ اس طرح کی ایزی ایتھینٹک اور بہت ہی بہترین ریسپیز میں آپ لوگ کے لئے لے کے آتی رہوں اور آپ لوگ دیکھتی رہیے بہت ہی مزے کے کپکیکس اور دوسرے کپکیکس چوکلٹ کپکیکس کپکیکس ڈیفرنٹ ریسپیز میرے چینل میں موجود ہیں جائیے دیکھیں واش کیجئے اگر آپ لوگ کو کیک بنانا نہیں آتا تو میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے بہت ایزی آپ لوگ کیک بنا سکتے ہیں ہنٹی تو ساری جو تھی چینل وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کو ہم نے فلوفی سا کر لی اینڈ پہ آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کا ٹیکچر جو ہنسا ہے بلکل کریمی سا ہو جائے گا انڈا اور چینل اگر اچھے ٹکے سے مکس کریں گے کریمی فارم میں لے کے آئیں گے تب ہی ہمارا کیک جو ہے بہت سوفٹ بنے گا اگر نہیں ہوگا انڈا صحیح سے بلینڈ تو کیک جو ہے وہ ہارڈ بنے گا اور بلکل صحیح نہیں بنے گا دیکھیں بلکل کریمی فارم میں آ چکے میں آپ کو بلینڈ کر کے دیکھاتی ہوں دیکھیں اس کا ٹیکچر جو ہنسا بلکل کریمی سا ہے جیسے کریم ہوتی ہے نا سیم ٹو سیم ویسا ہی ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب ہم انڈے کے اندر شگر ایڈ کرتے ہیں تب یہ کریمی ٹیکچر میں آدھت ہے بلینڈ ہو کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے ونیلہ ایسنس بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے گھی ملٹیڈ گھی بھی لے سکتے ہیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ لوگ جو مرضی یوز کیجئے بہت ایزی ریسپی ہے ایتھینٹک ریسپی ہے جو مرضی یوز کیجئے ریسپی آپ کی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے پھر اس کے اندر ہم لوگ ڈرائے انگیڈنٹس ایڈ کریں گے وہ کتنے ایڈ کرنے میں آپ لوگ کو وہ دکھاؤں گی بہت ہی کم انگیڈنٹ کے ساتھ تھوڑے انگیڈنٹ کے ساتھ بنجاتا ہے ہمارے کیک اور آپ لوگ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے ٹھیک ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ چھوٹے چھوٹے کپ کیکس بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا جو مکسٹر تیار ہو گیا اس کے اندر ہم نے ڈرائے انگیڈنٹس ایڈ کرنے ہیں ہاف کپ آپ لوگ نے لینا ہے میدہ اس میں سے آپ لوگ نے ون ٹیبل سپون نکال دینا ہے لیکن میں نے ہاف کپ لیا تھا اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون نکال کے اس کی جگہ پہ ہم لوگ اس کے اندر ون ٹیبل سپون کڑوا بن سکتا ہے تو اس کو آپ نے ویسک کی مطل سے اچھے تکے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ملک تقریبا ہم لوگ نے ون فورتھ کپ ملک ایڈ کیا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے سارا ایک دفعہ ہی نہیں ایڈ کر دیں گے پہلے دیکھیں اس کا جو ٹیکچر ہے وہ ایسا مکسٹر اس کے اندر تھوڑا سا ملک اور زیادہ ہم لوگ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا کیک ہارڈ بنے اور بہت سوفٹ سا بنے تو مکسٹر ہمارا ریڈی ہے کپ کو آپ گریس کر لینا ہے آئل کے ساتھ اس کو آپ لوگ نے پری ہیٹڈ کڑائی کے اندر رکھ دینا ہے پری ہیٹ پانچ منٹ کے بعد پھر آپ لوگ نے اس کے اوپر دکان دے دوبارہ سے پکانا ہے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے ٹائم کم اور زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ کپ اور کڑائی وغیرہ فلیم کا سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میڈیم فلیم پر چیک کر ماشاءاللہ بلکل ریڈی تھے میڈیم فلیم پر آپ لوگ نے پکانا زیادہ لو فلیم بھی نہیں رکھنا لیکن ایک دم سے ٹکر اٹھائیں گے تو باپ نکلے گی ساری کیمرے کے اوپر ڈال گئی جتے میں نے چل اس کو ساف کر بناتے بلکل ریڈی تھا اندر پک چکتے ماشاءاللہ اس کو ہم باہر نکالیں گے کپس کو اور ماشاءاللہ کیا بہترین لک آرہی تیسٹ تو اس کا بہت زبردست تھا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کو ہم باہر نکالیں گے پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے سے کپککک مینی کپکک اتنے مزے بنتے ہیں میں آپ لوگ کٹ کے بھی دکھاؤں گی اندر سے بھلکل بھی کچھے نہیں ہوتے اور اتنے مزے کے بہت سپونجی سے بنتے ہیں بہت ہی ایزی کی ریسپیز میرے چینلل پر مجود ہیں جائیے دیکھئے واش کیجئے اور بنائیے گا ضرور کیونکہ ایزی سے کیک ہوتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں بہت سمپل بناتیوں میں جی تو اب اس کو ہم ٹرائی کریں گے اور کھائیں گے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ